بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اصاف ڈیجرل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محویس چودری ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب سردی کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے موہ سے دھوان کیوں نکلتا ہے پاکستان میں اس سال سردی کی شدت پورے ملک میں بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان دنوں گھر سے باہر نکلنے پر سانس لینے پر موہ سے دھوان نکلتا بھی نظر آیا ہو مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یعنی شدید تھنڈ میں ہماری سانس اچانک ہمیں نظر کیوں آنے لگتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے درحقیقت اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے اور ذرا گوھر کریں تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اگر گوھر نہیں کرنا چاہتے تو اس بات سے تو واقف ہوں گے کہ انسانی جسم کا ساٹھ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے پانی کی اتنی مقدار کا مطلب ہے کہ یہ جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو صرف کاربن ڈائیکسائیڈ نہیں بلکہ مخصوص مقدار میں پانی کے بخارات کا اخراج بھی ہوتا ہے پانی کے مالیکیولرز کو گیس نماز شکل میں رہنے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جب گرم پانی کے بخارات والے مالیکیولرز فیپڑوں سے بن کر جسم سے باہر سرد ہوا میں جاتے ہیں تو وہ کسیف ہو کر سیال پانی اور برف کے ننے کتروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں درحقیقہ یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے بادل بنتے ہیں مگر صرف درجہ حرارت نہیں بلکہ نمی بھی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آپ بھاپ کی شکل میں اپنی سانس کو دیکھ سکیں جب سانس میں موجود پانی کے بخارات کسیف ہو کر سیال شکل اختیار کرنے کے بعد درجہ حرارت کی اس سطح جس میں ہوا اور پانی کے بخارائے شبنم یا آس میں تبدیل ہوتے ہیں سے ٹکراتے ہیں تو آپ کو اپنی سانس دعویٰ کی شکل میں نظر آنے لگتی ہے یعنی ہوا میں جتنی نمی ہوگی سانس کو دیکھنے کا موقع بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا چاہے موسم کچھ گرم ہی کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں موسم خوشک ہونے پر باہر جتنی بھی سردی ہو سانس کو دیکھنے کا موقع اتنا ہی کم ہوگا کیونکہ سرد اور خوشک ہوا پانی کے بخارات کو جذب کر لیتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی ہوسٹ محویس چودری کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل